نمسکار وسبالک ساتھیوں ساتھیوں آج میں آپ کے جو پسوں میں گرمیوں میں دودھ کی جو کمی آ رہی ہے یعنی آپ اپنی پسوں کو لگاتار اچھا آہار ہے پھیڈ سپلیمنٹ ہے، ہرہ چارہ ہے، پانی کی بیوستہ ہے سب کچھ اچھے سے کر رہے ہو اس کے باوجود میں جو دودھ کی کمی ہے وہ لگاتار گھرتی جا رہی ہے دودھ کی جو کمی آتی جا رہی ہے تو آپ گرمیوں کے موسم میں اپنے پسوں کی چاہے گاہ ہو چاہے بہنسو انس کا دودھ ہے وہ کیسے بڑھا سکتے ہو اس کے لئے ایک ویشیس جو فورمولا ہے وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا تو ساتھیوں عام طور پر پسوں میں کیا ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں یعنی ان میں آئیوڈین کی کمی چلنے لگ جاتی ہے پسوں میں تو وہ اسٹریس میں آ جاتے ہیں یعنی گرمی کا موسم رہتا ہے اس ٹائم پسوں اسٹریس میں آ جاتا ہے یعنی اسٹریس میں آئیوڈین کی کمی رہتی ہے یعنی آپ اپنے پسوں میں آئیوڈین کی پورتی رکھتے ہو اس کے بعد زود بھی وہ کیا کرتے ہیں آپ ساری ویشتہ کر دیتے ہو اس کو ہرے چارے کی ہے نمک کی ہے منرلز کی ہے سب اس کو اچھے سے ہیں وہ ویشتہ کر دیتے ہو اس کو لوس سے بچا لیتے ہو پھر بھی وہ سٹریس میں چلا جاتا ہے پسوں تو وہ زیادہ تر سمجھ سیا جو کروس بریڈ کی جو پسوں ہیں چاہیے وہ کچھ گائے ہو یا پھر جو مورا نسل کی کچھ بحثیں ہو کروس بریڈ کی جو پسوں ہیں ان میں یہ سمجھ سے دیکھنے کو مل سکتی ہے تو اس ٹائم آپ کو کیا کرنا ہے اس ٹائم آپ کو ایک ویشتہ نسکہ ہے وہ آپ کو اپنا نہ آئے تو ساتھیوں نسکے میں آپ کو سب سے پہلے جو سکے جو آؤلے آتے ہیں وہ سو گرام لینے ہیں آپ کو پنچاری کے دکان میں مل جائیں گے سو گرام آؤلے لینے ہیں سو گرام آپ کو جو اپن کام میں لیتے ہیں سوپ وہ سوپ کام میں لینے ہیں آپ کو اور پچاس گرام جو کتیرے کا جو گھوند آتا ہے وہ آپ کو لینا ہے یعنی آپ کو جو سوپ اور جو آؤلے ہیں ان کا پاورڈر بلانینا ہے پیس کر اور جو کتیرے کا گھوند ہے اس کو بھگو کر آپ کو پسوں کو دینا ہے یعنی ان تینوں کو اس کو بھگو لیجئے اور اس کا پاورڈر بنا لیجئے سو سو گرام وہ اور پچاس گرام کتیرے کا گھوند یہ تینوں آپ کو پسو کو پسو کا جو دھانا مصرن ہے اس کے ساتھ میں آپ اس کو لگاتار دس دن تک کھلائیے اس میں بہت زلدی آپ کو پسو کو ریلپ دیکھنے کو ملیں گے اور یادی آپ کے پسو بہت زیادہ اسٹریس میں چلے گئے ہیں تو اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو اس کو ایک آئیرویدک دبا آتی ہے ریسٹوبل یہ ریسٹوبل جو دبا ہے یہ آپ اپنے پسو کو انٹی جو اسٹریبل جو دبا ہے یہ یہ کیا کرے گی آپ کے پسو کے جو اسٹریس ہے اس کو بہت زلدی یہ کم کرے گی اور پسو ہے جب تک اسٹریس میں نہیں رہے گا تو وہ کیا کرے گا آرام سے دودھ ہے وہ اچھے سے دینے لگ جائے گا تو گرمیوں میں پسو کا دودھ ہے وہ اسٹریس کے کارن کم ہوتا ہے اس دعا کی جو ماترہ ہے آپ کو پچاس پچاس ایمیل صوبہ شام آپ کو پڑھے رکھنی ہے تو امید ہے آپ کو جانکاری اس میں پریابت ملی گی یا دی آپ کو میرا ویڈیو اچھا لگاؤ تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور انہیں پسو پالکوں کو بھی شیئر کر دیجئے تاکہ وہ بھی اپنے پسو میں ہونے والے اس آرکھتک نقصان اور پسو کی جو ہیلس سے جو سمجھوتا ہو رہا ہے اس سے وہ بھی بچ سکیں تھینکیو دھنے واد